جن حضرات کو قربانی کرنی ہے وہ قربانی کا ارادہ رکھنے والے پہلے زلحجہ یعنی چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک ناخن نہ دراشیں اور خجامت نہ بنوائیں ایسا کرنا کیوں ہے ایسا کرنا اس بنا پر ہے کہ یہ مشابہت اختیار کرنا ہے وہ خادیوں کے ساتھ خادیوں پر اور بھی بابتیاں ہیں اقرام کے اندر سلا گوا کپڑا نہیں پہن سکتے بال نہیں گات سکتے ناخن نہیں تراش سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے خوشبو والی چیز نہیں کھا سکتے لیکن ہم کو وہ تمام پابندیاں نہیں دیں ان کی خلقی مشابہت میں اتنا کہا کہ عجامت نہ بنائیں ناخن نہ تراشیں لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے اگر کسی شخص نے ناخن تراشے ہوئے چالیس دن ہونے گئے ہیں چالیس دن ہو گئے ہیں اور ناخن نہیں تراشے اور حجامت نہیں کیے زیر بغل اور زیر ناخن بال نہیں کیے ہیں تو وہ ان دنوں میں بھی صفحی کر سکتے ہیں ورنہ اگر کٹ چکا ہے پہلے سے تو چند دن اس کی پابندی کر لیں گے خود وہ اگرچہ مستقب ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور حاجیوں کی مشابہت پر اللہ تعالیٰ جو رحمتیں حاجیوں کو عنایت فرماتے ہیں وہ ہم کو بھی عطا فرمائیں گے اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم محروم کیوں رہے ہیں تیرے معبول کیا رب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تُو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہاں حاجی اتنی محنت کرتا ہے جب دیتے ہیں یہاں بغیر محنت کے تک تھوڑی مشابہت کرنے پر بھی دیتے ہیں رحمتِ حق بہانہ میں جوئیت بہانہ میں جوئیت اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں ان کی یہاں کونٹیٹی نہیں دیکھی جاتی بہت بڑا اساسہ بھی دیکھا جاتا ان کی یہاں تو ہمارا خلوص دیکھا جاتا ہے اس لئے قربانی کے موقع پر فرمائے لَن يَنَا لَلَّا قَلْهُمُهَا دَلَا دِمَاعُهُمَا بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ جن لوگوں کی قربانی نہیں ہے وہ بھی قربانی کرنے والے ہیں حج والوں کی مشابہت کرلیں اور نہ خل نہ قراش حجامت نہ بنوائیں تو اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی کیونگ گوز اور وہ لوگوں کو کل لے مال پر کو زمارون نہیں دیگا